اسلام علیکم ویورز ماری دانتوں کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں آج میں جو آپ کے ساتھ ٹوتپیس کا طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں گی وہ نہ صرف کیمیکل سے پاک ہے بلکہ اس میں گھر میں پڑی ایسی چیزوں کا استعمال میں نے کیا ایسے فلیورز میں نے ڈالے ہیں جو آپ کو آسانی سے گھر میں مل جائیں گے آپ کو بازار سے خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور وہ آپ کی دانتوں کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ٹوتپیسٹ ایلو ویرہ کا ٹوتپیسٹ کیسے بنایا جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں ایلو ویرہ ہے تو اس کی چار پانچ پتیاں لے لیں موٹی موٹی اور اس کو آپ جب پودے سے کٹیں گے تو اس کے یہ سرے پر دیکھیں ایسے پیلے رنگ کا لکوٹس آ جاتا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے پاکی پتیوں کو بھی اچھی طرح سے دھو لینا ہے تاکہ وہ کیمیکلز ہٹ جائیں اس میں سے یہ کیمیکل آپ کے ٹوتپیسٹ کو کڑوا بھی کر سکتا ہے اب آپ نے اس کی اوپر جو چھلکا سا بنا ہوتا ہے وہ آپ نے ہٹانا ہے سب سے پہلے اس کی سائٹس پہ کناروں پہ جو کانٹے سے لگے ہوتے ہیں وہ آپ نے ہٹانے ہیں اس کے بعد آپ نے اوپر سے اس کا چھلکا جو ہے وہ چھوری کی مدد سے ہٹا لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر کا جو گودہ ہے وہ آپ نے نکالنا ہے اور اس کو اپنے استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھیں انتہائی آسانی سی چھوری کے ساتھ اس کا چھلکا جو ہے وہ ہٹ رہا ہے اور نیچے سے اس کا گودہ نظر آ رہا ہے آپ کو اسی گودی کا ہم نے استعمال کرنا ہے الویرہ انتہائی مفید ہے یہ نہ صرف ہاتھوں اور چہروں کے لیے مفید ہے اس کو ماسک کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں یا ایسے ہی جیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ دانتوں کے لیے بھی بہت مفید ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرنے لگی ہوں اس سے دانت جو ہیں وہ نہ صرف مضبوط ہوں گے بلکہ بالکل سفید ہو جائیں گے ان کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی ان پہ کیڑا بھی نہیں لگے گا اور آپ گھر میں اس کو بہت ہی صفائی کے ساتھ اس کو تیار کر سکتی ہیں اور اپنے استعمال میں لاسکتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے سارا چھلکہ اس کا ہٹا لیا ہے اب میں اس کے اندر کا گودہ نکالوں گے آپ چمچ کے ذریعے بھی اس کو نکال سکتی ہیں اور چھوری کے ساتھ بھی دیکھیں بہت آسانی سے اس کا یہ گودہ جو اندر والا ہے یہ سارا نکال آتا ہے چھوری کے ساتھ ہلکہ صاحب اس کو چھوری کے ساتھ رب کریں گی تو یہ سارا نکال آئے گا یہ سارا گودہ آپ نے نکال کے ایک بول میں جمع کر دینا ہے اور پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ اس کو کیا کرنا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں بیکٹیریل ہے بلکہ یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے ری منرلائزر بھی ہوتا ہے اور آپ کی گم کے لیے بھی بہت اچھا ہے بلیڈنگ گم کے لیے بہت اچھا ہے اور اس سے آپ کے دانت جو ہیں ان میں کیڑا لگنے کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے آپ کے دانتوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ پوری ویڈیو گا آخر تک مڑھاپے میں جب دانت ٹوٹنے لگتے ہیں تو ایلو ویرہ میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ وہ اس دانتوں کی ٹوٹنے کے عمل کو روکتا ہے اور ان کو مضبوط بناتا ہے یہ دیکھیں میں نے سارا گودہ اس کا آسانی سے نکال لیا ہے اسی طرح اپنے ساری پتیوں میں سے اس کا سارا گودہ نکال لینا ہے اور اس کا جو چھلکہ رہ جاتا ہے اس پہ بھی ہلکہ ہلکہ گودہ لگا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کو بے شک آپ اپنے فریج میں رکھ لیں اور پھر بعد میں تھوڑا تھوڑا نکال کے اس کو آپ اپنے ہاتھوں پہ روز جو ہے رات کے وقت لگا لیا کریں یا صبح کے وقت لگا لیا کریں یا اپنے چہرے پہ مل لیا کریں تو اس پتی میں بھی جو ہے نا کافی زیادہ الو ویرہ بھی موجود ہے اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا بلکہ فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ جو ہے اس کو میں اپنے ہاتھوں پر بھی استعمال کر سکوں اس کو ضائع نہ کروں کوئی چیز بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے دیکھیں میرے ہاتھوں پہ دیکھیں کیسے اب تھوڑے صاف صاف سے لگ رہے ہیں جب میں اس کو الو ویرہ کو اس کے اوپر ملا ہے تو آپ نہ صرف اس کو دھانتوں کے لیے ٹوت پیسٹ بنائیں بلکہ ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کا بھی خیال رکھا کریں اور بازار سے مہنگی کریموں کی بجائے اب بہت مہنگے سکرب لینے کی بجائے آپ الو ویرہ کی پتیوں کوئی صرف اپنے ہاتھوں پر ملے تو اس سے اور چہرے پر ملے تو وہ ان میں کافی صحت آ جائے گی جان آ جائے گی اب ہم نے جو الو ویرہ کا گودہ نکالا تھا وہ ہم نے سارا ایک مکسی جار میں ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہم نے تقریباً ایک کپ پدینہ لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک میڈیم سائز کا کھیرہ لیا تھا اس کو چھل کے سمیت کٹ لیا اور اس کو مکسی جار میں ڈال دیا ہے اور اس کا جو ہے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا پیسٹ بن گیا اس کا اور بہت آسانی سے اس کا پیسٹ بن جاتا ہے اب اسی پیسٹ کو ہم نے ایک پتیلی میں ڈال دینا ہے اور اس کو بوائل کرنا ہے جب اس میں بوائل آ جائے جھاگ اوپر آ جائے تو پھر ہم نے جو ہے اس کو اس کی آنچ کو بند کر دینا ہے اس میں میں نے ایک آدھا چمچ تقریباً آدھا چمچ ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا ہے آپ بیکنگ پاودر بھی ڈال سکتی ہیں بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتی ہیں جب یہ اوپر آنے لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا چمچ ہلائیں تاکہ یہ کیونکہ یہ پھر اوپلتے اوپلتے گر بھی جاتا ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ نیچے نہ گرے کیونکہ اس سے یہ ضائع بھی ہوگا اور گنگی بھی مچے گی تو آپ کی لیے کام بھی بڑھ جائے گا تو آپ اس کے ساتھ ہوشیار رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ یہ گرے نہ اس کے علاوہ اس میں میں نے تقریباً دو تین چمچ جو ہے لیمو کا رس نکال کے وہ اس میں شامل کیا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے جمع نہ اور اس کا اس کی اپنی الگ تاثیر ہوتی ہے لیمو کی تو یہ اب ابل کیا ہے اچھی طرح تو میں نے اس کا چولہ بند کر دیا ہے اور اب میں تھوڑی سی اور چیزیں اس میں شامل کروں گی آدھا کب میں نے پانی لیا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں کان فلور ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم اس کو اسی الویرہ کے جو ہمارے پاس جوس بنا تھا اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں چولہ میں نے دوبارہ اب لگا لیا اب اس کو میں اچھی طرح بوائل کروں گی جب تک کہ یہ اچھی طرح گاڑا نہ ہو جائے کان فلور کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے یہ سیرپ جو ہے یا یہی ٹوٹ پیسٹ ہمارا یہ گاڑا ہو جائے گا اور کان فلور سے بھی ہمارے دانتوں پر بہت اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ جتنا اوبالیں گی میڈیم آنچ پر بہت تیز آنچ نہیں رکھنی ورنہ یہ ابل ابل کی نیچے گر بھی سکتا ہے اور بہت ہلکی بھی نہیں رکھنی بس یہ ہو کہ یہ میڈیم آنچ پر یہ ابلتا رہے تو پھر اس کے بعد یہ اچھی طرح گاڑا ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو چار بالز میں نکالنا ہے وہ بھی آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں کہ چار بالز میں کیوں نکالنا ہے اس کو ہم نے تقسیم کر دینا ہے چار حصوں میں اور پھر اس میں ہم نے مختلف فلیورز ڈالنے ہیں وہ فلیورز بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کیمیکلز کوئی بھی نہیں ہے بلکہ آپ کے گھر میں ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے شامل کر دینا ہے اور وہ ہمارے دانتوں کی صحت کے لیے بہت ہی اچھے ہیں سب سے پہلے بول میں ہم شامل کریں گے لونگ کا پاودر تقریباً آدھا چمچ ہم نے شامل کی ہے لونگ آپ کو پتا ہے کہ دانتوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگتا ہے تو اس کے لیے لونگ بہت ہی مفید ہے تو ہم ایلو ویرہ کے ساتھ اس میں شامل کریں گے دوسرے بول میں ہم پدینہ شامل کریں گے وہ بھی آپ کے سانسوں کی جو بدبو ہے یا آپ کے دانتوں میں سے جو بدبو آتی ہے اس کے لیے بہت مفید ہے اس سے آپ کے دانتوں کی بدبو ختم ہو جائے گی تیسرے میں ہم حلدی شامل کریں گے جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے یہ بھی انٹیوی بیکٹیریل ہے اور اس سے بھی دانتوں کی میں کیوڑا لگنے کا جو ختم ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کی گھر میں ایزیلی اویلی بل ہے چوتھے باول کو ہم سمپل ہی رکھیں گے تو یہ چار فلیورز ہمارے بن جاتے ہیں اور یہ ہمارے دانتوں کیلئے بہت ہی مفید پیسٹ بن گیا اس کو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں کسی ائر ٹائٹ جار میں اس کو رکھیں یا پھر آپ کسی بھی ایسی بوٹل میں رکھیں کہ اس کو آسانی سے آپ نکال سکیں تو اس کو آپ دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اس کے ساتھ آپ اپنے دانتوں میں برش کریں آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا اور آپ کے دانتوں کو بہت صحت ملے گی اور اس میں اگر کیوڑا وغیرہ لگا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا بلاک لگا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا میرے پاس ایک یہ روز وارٹر کی ایک بوٹل پڑی ہوئی تھی میں نے اس میں ڈال دی اس کی اس کا جو اوپر ڈھگنا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی اوپر اس میں چھوٹا سا ایک سراخ ہوتا ہے روز وارٹر نکالنے کے لیے تو میں نے اس کو تھوڑا مشکل سے ہی فیل کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر مجھے اس میں سے نکالنا پیسٹ ایزا پیسٹ نکالنا ٹوٹ پیسٹ کے طور پر نکالنا بہت ایزی ہو گیا تھا اور اس کی جو کیپ میں جو سراخ تھا میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا اور پھر اس میں سے بہت آسانی سی بلکل ٹوٹ پیسٹ کی طرح یہ ایلویرا ٹوٹ پیسٹ نکالتا تھا تو اس کو آپ فریج میں رکھیں ایسے باہر بھی رکھ سکتی ہیں کچھ عرصے کے لیے لیکن اس کو آپ فریج میں رکھیں تو زیادہ دیر تک یہ آپ کا زیادہ عرصے تک چلے گا اور خراب نہیں ہوگا اس کو آسانی سے آپ دو تین مہینے استعمال کر سکتی ہیں ان چار پتیوں کا جو ایلویرا کی پتیاں ہیں ان کا جو ٹوٹ پیسٹ بنا ہے یہ آپ اس کو بہت عرصے تک استعمال کر سکتی ہیں اور یہ آپ کے دانتوں کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ بہت بازار کے ٹوٹ پیسٹ کی نسبت بہت سستہ بھی گھر پر بن جاتا ہے اور کیمیکل سے بھی پاک ہے اس وجہ سے بھی بہت اچھا ہے اور آپ کے گھر میں بڑی چیزوں سے آسانی سے یہ ٹوٹ پیسٹ بن جاتا ہے اس کو بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا پاک ہے تو آپ اس ٹپ کو ضرور ازمائیے گا اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ٹپ کیسے لگی آپ کو میرا یہ ٹوٹ پیسٹ کیسا لگا اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اگر آپ کے پاس کوئی بوتل نہیں ہے تو آپ اس کو پائپنگ بیگ میں بھی رکھ سکتی ہیں اور پائپنگ بیگ سے بھی اس میں سوڑا سو راکھ کریں اور اس میں سے بری آسانی سے پھر یہ ٹوٹ پیسٹ آپ اس میں لگا سکتی ہیں اور پھر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو میری انہی نئی ٹپس ملتی رہیں تینکیو اللہ حافظ